ہمارے پیارے بھائی تنویر صاحب کے بیٹے تہا کی فرمایش پہ جی دوستے کی سپیشل ویڈیو بنای جارہی ہے کیا آل چالیں دوستو طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی میری طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دوستوں کی محبتیں ہیں جو اس فارم پہ اس طرح کے بچھلے نظر آ رہے ہیں یہ آپ دوستوں کی محبتوں کی مرہون منت ہیں اپنا ہیرہ ہے جی یہ اپنا علماس ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھئی اور تیل جو ہے یہ مکس کر کے ہم اپنے ان قربانی والے بچھلوں کو دے رہے ہیں دھئی اور تیل ٹوٹل خالص اشیاء جو ہیں ہم نے اپنی ان انیمیلز کو استعمال کرائی ہیں ابھی تک جب موسم سرت تھا تو ہم انہیں ڈالڈا گھی دودھ میں مکس کر کے دیتے تھے آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اس تبدیلی کے موسم کے اندر ہم اپنے انیمیلز کو دھئی اور تیل استعمال کر رہے ہیں دھئی اور تیل جو ہے وہ آپ کے جانور کی ہیلتھ بہتر کرے گا آپ کے جانور کی جلد میں چمک آئے گی اس کے علاوہ آپ کے جانور کا حازمہ سٹامک مزید بہتر ہوگا دھئی اور تیل آپ اپنے دودھ والے انیمیلز کو بھی دے سکتے ہیں گائے بہنس کو بھی دے سکتے ہیں قربانی والے بچنوں کو بھی دے سکتے ہیں جو آپ شوق سے پالتے ہیں جب آپ ان کو دھئی اور تیل استعمال کراتے ہیں تو پھر ان کی ماشاءاللہ جلد میں شائننگ پیدا ہوتی ہے ان کی قد بڑھتے ہیں ان کا سٹامک کا نظام بہتر ہوتا ہے نظام عظم بہتر ہوگا تو جانور گروتھ اچھی کرے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جانور کو بقائدی سے ڈیورمنگ بھی کرتے رہیں ڈیورمنگ سے ان کے پیٹ کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس وقت سے آپ کے جانور کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے تمام خوراک جو ہے وہ جانور کو لگتی ہے اگر ہم اپنے جانور کو ڈیورمنگ نہ کریں تو جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں خوراک کا زیادہ ایکسرا حصہ وہ استعمال کر جاتے ہیں یہ جی دہی اور تیل جو ہے یہ نال کے ذریعے ہم دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جانور بھی تھوڑے سے اس چیز سے عادی ہو جاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ خوراک انہوں نے اس ٹائم ہمیں دینی ہے تو وہ زیادہ زید نہیں کرتے دیکھیں اکیل آدمی جو ہے وہ اس کو ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ پاک کی کرنوازی سے اکیل آدمی ان کو جو ہے وہ خوراک دے رہا ہے تو فی جانور جو ہے کنیا کنیا نالا دیندے پتر تین دن ایک کلو کے قریب جو ہے وہ دہی اور اس کے اندر سمجھ لیں ایک پاو سرسوں کا تیل جو ہے وہ روٹین ایبرج ہے ان انیمالز کی ایک پاو تیل ایک کلو دہی فی جانور کے حساب سے ہم دیتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ اصلا دوستوں کے علم میں ہے کہ یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ کوئی بائیس مہینے کا کوئی تیس مہینے کا دو سال کے راؤنڈ اپورٹ جو انیمالز ہیں تو دو سال کے اندر ماشاءاللہ ان کی ہیلتھ اور ان کے قدگار جو ہیں وہ بڑے ہی بہترین ہیں الحمدللہ اور ہماری یہ جو ویڈیوز بنتی ہیں یہ آپ دوستوں کی رہنمائی کے لیے ہوتی ہیں آپ میں سے اکثر دوست یہ چیز جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک کوپریٹیو فارم ہے مشترکہ پروجیکٹ ہے جس کے اندر ایک کثیر تضاد اوورسیز پاکستانیوں کی شامل ہے اور پاکستان سے بھی ہم وطن اس میں شامل ہیں تین لاکھ روپے فی حصے کے مطابق اس پروجیکٹ کے اندر دوستوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور یہ تمام مال اللہ کی مہربانی سے دن بہ دن بہتری کی طرف جا رہا ہے اس مال کے اندر اللہ بھاگ نے رکھی ہوئی ہے میند ہماری ہے ماشاءاللہ ابھی یہ انیمل جو ہیں وہ ہیں جو ماں کے ساتھ آئے ہوئے تھے اس سے آگے جو ہماری بریڈ ہے وہ ایک ٹاپ کلاس بریڈ وہ ہماری تیار ہو رہی ہے جو چھوٹے نیوبارن بیبیز آ رہے ہیں ان میں اینگس پیدا ہو رہے ہیں ان کے اندر چولستانی گلابی کے سیمنز یوز کیے گئے ہیں ان کے اندر برامن بریڈ کے سیمنز یوز کیے گئے ہیں ان کے اندر ہری فورڈ کے سیمنز یوز کیے گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں آگے جا کے ایک وسیع سسٹم کا حصہ بننے جا رہی ہیں آپ میں سے جو بھی دوست ہمارے ان پروجیکس کا حصہ بننا چاہتا ہے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں یہ ما شاء اللہ جو ماں بیٹی بیٹھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں ملنگنی ہے ملنگنی کی بیٹی ہے لالی لالی ما شاء اللہ ایک بڑی کاؤ بننے کے لیے تیاری کے عمل میں ہے الحمدللہ لالی کا ایک مضبوط باڈی سٹرکچر ہے برامن کراس میں یہ ہماری بچری ہے اور تقریباً ساتھویں مہینے کی پریگنٹ ہے اس کو ڈی کمپنی کا ہم نے سیمن یوز کیا ہوا ہے یہ ما شاء اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے بچڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو سائیڈوں میں نظر آ رہے ہوں گے انڈ آف لائن تک یہ تمام بچڑے ہیں ادھر کچھ کھلیوں پر بندے ہوئے ہیں کچھ باہر والے سسٹم میں ہیں یہ ہمارے یافور کی ماہل بلوری یافور کی ماہل بلوری آگے ما شاء اللہ یہ پھر سے تیار ہے اور پیارے دوستو ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ہمارا ایک نعرہ ہے کسان کی ترقی پاکستان کی ترقی اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل میں کمی تو کمی کس طرح سے آ سکتی ہے وہ کمی اسی طرح کہ ہم اجتماعی نوعیت کے پروجیکٹس کر رہے ہیں جس کے اندر وطن عزیز کے کسانوں کی خدمت بھی ہو رہی ہے وطن عزیز کے کسانوں کی بہتری کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اجتماعی طور پر بہت جلد ایک سیمن پرڈکشن کے حوالے سے ہم تو قریب کرنے جارے ہیں سیمن پرڈکشن یونٹ ہمارا سٹارٹ ہے اس کی ممبرشپ جاری ہے فی عصہ پانچ لاکھ روپے کے ساتھ کوئی بھی پاکستانی ہم وطن ہمارے اس پروجیکٹ کا عصہ بن سکتا ہے ان تمام پروجیکٹ کا مین بیسک جو مطمئن نظر ہے وہ کسان کی ترقی کو ملہوزے خاطر رکھا گیا ہے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے اور اللہ پاک کی کرم نوازی سے سب سے پہلے ہم نے فیڈ پہ کام کیا فیڈ جو ہے وہ ٹاپ کلاس بنانے کی کوشش کی جو ما شاء اللہ کسان کے لیے بہتری کا پیغام لے کے آئیے اس کے ساتھ ساتھ ہم بریڈ پہ کام کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ اطافرمائے محترم رانا عصف صاحب کو جنہوں نے ہمیں اس چیز کی ترغیب دی اور اسی گروپ سے پرخوردار رانا وقاس صاحب عبدالواجل صاحب حافظ محمد سین صاحب اور دیگر ساتھی رائے جوید اقبال وغیرہ بھائی سیف اللہ وغیرہ یہ سارے دوست جو ہیں ان دوستوں کی محبتیں ہیں بھائی سیف اللہ رائے جوید صاحب یہ بہت محبت کرنے والے دوست ہیں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے ان کی حوصلہ افضائی سے ماشاءاللہ ہم ان پرجرس کو بہتری اور کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں اصل میں آپ دوستوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ ہمارے لئے سرمایہ ہے جو آپ دوستوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا ماشاءاللہ ہم نے پہلے انمول اعتماد کے نام سے پرجرسٹ سٹارٹ کیا ہنڈرڈ میمبرز اس کے بعد ہم نے انمول پریمیر کے نام سے پروجرسٹ سٹارٹ کیا ہنڈرڈ میمبرز اس کے بعد ہم نے سیمن پرڈکشن یونٹ کے حوالے سے پروجرسٹ انونس کیا جس کے اندر ٹو ہنڈرڈ پلاس میمبرز الحمدللہ اسی طرح ہمارا انمول فیمس کے نام سے اس کے اندر ٹو ہنڈرڈ میمبرز اور سیمن پرڈکشن یونٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ اور انمول فیمس کے نام سے پروجرسٹ ہمارا ابھی فیلال سٹارٹ ہے آپ میں کوئی بھی دوست ہمارے ان پروجرس کا حساب بننا چاہتا ہے تو ہم اسے خوش آمدید کرتے ہیں ہم رب کریم سے دعا گو ہیں کہ جو ہم دوستوں کی سوچ ہے جو ہم سب دوستوں کا مطمئن نظر ہے اللہ پاک اسے کامیابی سے ہم کنار فرمائیں اللہ پاک سے اللہ پاک سے بہتریوں کی امید ہے بہت زیادہ بہتریوں کی امید ہے بسم اللہ خوش رہیں عباد رہیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ